ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں اس آیت کریمہ میں ایک گھر ہے جنت کا جس میں داخلے سے پہلے فرشتے خوشکبری سنائیں گے آج اگر کوئی اس دنیا کے گھر میں داخل ہوتے وقت یہ الفاظ ادا کر لے تو اللہ تعالی اس کی برکت سے اس گھر کو بھی جنت کی طرح اس کے لیے خوش آئین خوش بخت اور نینٹو والا بنا دیں گے اس کی ترتیب کیا ہے کہ وہ گھر جو نظر نہیں آرہا جسے جنت کہا جاتا ہے اس گھر میں اکثر انسان جو ہے دنیا میں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یقین کمزور رکھتا ہے چونکہ وہ نظر نہیں آتا اللہ نے یہاں جو نقشہ کھینچہ آیت کریمہ کے اندر پہلے تیبین کا ذکر کیا انسان دو طرح کے ہوتے ہیں قرآن پاک نے فرمایا ایک شقی ہوگا ایک سعید ہوگا ایک طیب ہوگا ایک خبیص ہوگا یہ دو کا ذکر قرآن پاک میں وجود ہے شقی اور سعید کا بھی طیب اور خبیص کا بھی فرمایا کچھ لوگ طیب ہوتے ہیں روح کے لحاظ سے پاکیزہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ روح کے لحاظ سے خبیص ہوتے ہیں بشک وہ جتنے ظاہری متقی پر حزگار نظر آئیں لیکن ان کی روح خبیص ہوتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آوارہ دیکھنے میں نظر آتے ہیں لیکن بدکار نظر آتے ہیں لیکن ان کی روح جو ہے وہ طیب ہوتی ہے اور وہ اپنے اندر جو ہے طیب روح رکھنے کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے انہیں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے وہ آوارگی سے ہٹ کر توبہ کر کے سیدھے جنت میں چلے جاتے ہیں اور ایسے لوگ ہمارے سامنے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں تو اصل دعا یہ کرنی چاہیے اللہ مجھے طیب لوگوں میں بنائے اب یہ طیب لوگ کون ہیں جس کا ذکر یہاں کیا جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے روح ان کی نکالتے ہیں تو ان کی روح کو قبض کرتے ہیں تو طیبی یہ لوگ پاک ہیں اصل میں نیک لوگ تھے اچھے لوگ تھے اور یہ لوگ صاف ستری زنگی گزارنے والے تھے تو ان کی روح جب فرشتے نکالتے ہیں تو یہ تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہی نمتے دیکھی ہوتی ہیں جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں دنیا کی تو فرشتے نے کہتے ہیں یہ محلہ یہ آلشان رانائیاں یہ رہن سہن یہ کھانا پینا یہ کچھ نہیں ہے میں تمہیں اس سے بہترین جگہ لے کے جا رہا ہوں اب اگر مجھے بتائیں جو بندہ یہاں سے بیرون ملک نوکری کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے میں یہ تنہا اچھی ملے گی تو وہ پرشان جاتا ہے یا خوش جاتا ہے خوش جاتا ہے نا دوسرے شہر میں خوش جاتا ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ رہا ہے لیکن خوشی سے جا رہا ہے کہ میں کماؤں گا اچھا یا فرشتے جب اسے بتاتے ہیں کہ وہ گھر تمہارا ایسا ہوگا تو یہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنے روح نکلوا لے گا ہے بڑی خوشی یہ چلا جاتا ہے اچھا ہمیں دنیا کی سمجھ ہے دین کی سمجھ نہیں ہے ہمیں آخرت کی سمجھ نہیں ہے اس لئے ہمیں موت بڑی پرشانی میں آتی ہے حضر بلال رضی اللہ عنہ جب آپ کا انتقال کا وقت آیا تو آپ کے گھر لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ فرما رہے تھے وَخِم وَخِم وَحْوَا وَحْوَا تو پاس ملوں نے کہا یہ کیا بات ہے موت آ رہی ہے روح نکر رہی ہے دنیا چھوڑ رہے ہیں بی بچے چھوڑ رہے ہیں آپ کی بیٹیاں آپ کے پاس رو رہی ہیں اور آپ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں وَحْوَا وَحْوَا تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا جو مجھے نظر آ رہا ہے یہاں روح نکلے گی وَحَمْمَدِ عَرْبِ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی اب یہ کہاں ہمارا شوق ہے کہاں ہمیں اس کا ادراک ہے تو اب یہ ان کی روحیں جائے فرشتے کمز کرتے ہیں تو یہ لوگ فرشتے ان سے کیا کہتے ہیں اب دنیا میں آپ کا کام ہے بولنا اللہ کی توحید نبی کی رسالت قرآن پڑھنا آپ کا کام ہے ذکر کرنا آپ کا کام ہے ہر اچھا کام کرنا بولنا آپ کا کام ہے موت کے وقت آپ نہیں بول سکیں گے فرشتے بولیں گے فرشتے کیا کہیں گے یقولون یقولون کیا کہیں گے سلام سلام علیکم السلام علیکم تم پر سلامتی ہو علیکم تم پر السلام علیکم آپ کہتے ہیں تو یہ کہیں گے سلام علیکم تم کو سلام ہو ہمارا فرشتے آتے ساتھ ہی کہیں گے السلام علیکم اب یہ ہمیں نظر نہیں آتا مولانا زائر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ رحمت کے مشورے کے امیر تھے میں نے ہم کی زیارت کی اس وقت جب اجامنے چرامنے میں ہم جاتے تھے تو حضرت مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے یوں بڑھ کے کہا السلام علیکم بزروط میں کر دیا دیکھ لیا سلام پہلے انہوں نے کر دیا ورنہ فرشتے پہلے کرتے ہیں اللہ کے ایسے ایسے نیک لوگ ہیں اب دیکھئے فرشتے آگے کہتے ہیں السلام علیکم پہ تو یہ کہتے ہیں والیکم السلام لیکن انہوں نے کہا السلام علیکم انہوں نے آگے سے کر دیا پہلے تو ایسا حال ہمارا ہو جائے موت کے وقت اور یہ لوگ کون ہیں فرمایا سلام علیکم تم پر سلام ہو ادخلو چلو داخل ہو جاؤ یہ ایدھر لٹا ہو گیا پہلے شنہ کہتے ہیں چلو داخل ہو جاؤ ادھر یوں اشارہ کر رہے ہیں کہاں ادخل الجنہ اس جنت میں بیما کنتم تعملون جس کے لئے تم عمل کرتے تھے یہاں تم میند کرتے تھے تکلیف اٹھاتے تھے یہ جو عمل تم نے دنیا میں کیا ہے اپنی ساری زنگی تکلیف صحیح تو آج اس جنت میں داخل ہو جاؤ اب یہ فرشتے کہیں گے پھر اللہ تعالیٰ دوسرے طبقے کا ذکر کرتے ہیں حالی انظرونا کیا یہ انتظار کر رہے ہیں یہ دوسرے لوگ نجس لوگ بدکار لوگ اللہ انتا تیہم الملائکہ کہ ان کے پاس فرشتے آج ہیں او یا تیہ امر ربک یا اللہ کا فیصلہ آجائے ان پر یہ انتظار کر رہے ہیں اب ان کی کوئی تحریف نہیں ہے انہیں کوئی پیار نہیں ہے انہیں کوئی لاد اللہ نہیں کر رہے پہلوں سے لاد کر رہے ہیں جو اللہ والے ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں ان کو اللہ بڑے پیارے انداز میں کیسے لقشہ کھینچا اللہ نے اور اب دوسروں کا ذکر کیسے کر رہے ہیں کہ حالی انظرونا کیا یہ منتظر ہیں اللہ انتا تیہم الملائکہ کہ میرے فرشتے ان کے پاس آئیں اور آکے ان کو ماریں ان کو گسیتیں ان کی روح نکالیں یا اویاتی امر ربی یا میرا عذاب ان پہ آجائے عذاب کا ذکر کرتی اسی طرح ہوتا ہے اسی طرح کیا تم سے پہلے لوگوں نے میں نے ان کے ساتھ بھی یہی کیا انہوں نے بھی ایسا کیا میں نے بھی ایسا کیا کہتے ہیں جیسے روح ویسے فرشتے تو جیسے کام ویسے آگے اللہ کی طرف سے فیصلہ اللہ پر کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا اور پہلا جو آیت میں بیان کیا ان کے ساتھ اچھا کیوں کیا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بیلنس نہیں رکھتے برابری بھی کرتے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے نافرمان کو اور فرمبردار کو پھر بھی برابر رکھتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن اللہ آپ نے دونوں کو جو ہے کیسے سلوک کر دیا آپ تو ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتے ہیں فرمایا اس لیے اللہ کوئی ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اللہ تو ماحول دیتا ہے موقع دیتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے بخشنے کی توفیق دیتا ہے لیکن لوگ نہیں موقع جو ہے اس کو قیمتی بناتے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر نمتوں سے مزین ہو جائے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر رونک آ جائے رانائی آ جائے خوشیاں آ جائیں اور خوبص نکل جائے خباست نکل جائے اور آپ کی روح کے اندر سے بھی خباست نکل جائے اور آپ طیب بن جائیں پاک بن جائیں پاکیزہ بن جائیں گھر کا ماحول پاکیزہ ہو جائے گھر سے لڑائی جگڑے ختم ہو جائیں فتنہ فساد ختم ہو جائے تو آپ جب گھر میں داخل ہوں تو ایک بار خالی اس جملے کو پڑھا کریں آیت نمبر 32 کی یہ آیت ہے کا حصہ ہے سورہ نخل کا کہ سلام علیکم ادخل الجنة بما تم تعملون آپ یہ ایک بار پڑھ کے گھر میں داخل ہو جائیں اللہ اس گھر کو بھی جنت کی طرح بنا دے گا گھر کے اندر سے جو فتنہ ہے پساد ہے نائتفاقی ہے جھگڑا ہے جو بھی گمراہی ہے وہ نکل جائے گی اور آپ کے ساتھ شیطان جو ہے وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا اور اگر گھر کے اندر اسی طرح پریشانیاں ہیں تو سات دن تک ستر بار روز یہ جملہ پڑھ کے دعا کریں سلام علیکم ادخل الجنة بما کنتم تعملون اللہ تعالیٰ اس گھر کو یا جو آپ کی زندگی میں پریشانی ہے اس کو سامنے رکھ کے دعا کریں گے اللہ اس پریشانی کو اسی طرح دور کر دے گا جیسے جنت میں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں یہ الفاظ فرشتوں کے ہیں اور آپ ان الفاظ کو اپنی زبان سے جب پڑھیں لے قرآن کے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی بھی توفیق دے گا اور طیبین لوگوں میں شامل فرمائے گا و آخر دارانا ان الحمدللہ رب العالمين